اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج سن کلاس کلاس ففت سبجیکٹ شوردو اشفرہ بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ تو آج شہس پر ان بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لئے عرب کی عورتیں آتی رہتی تھیں بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ انہیں ایمانداری خدمت گزاری اور محبت بری برتاؤں کی تعلیم دیتی رہتی تھیں دبا بیوی فاطمہ سمکنہ سے آسیاں آربچ زین بیوی فاطمہ سے آسیاں من ایمانداری ہز کتوانان ایمانداری کیا گئی سوزک ہشنا وان خدمت کرن اسک ہشنا وان کی خدمت گزار اسکس روزن تبای محبت سان اسکس پیشن پننگرکن زچن یہ تعلیم اسے اس بیوی فاطمہ ان کے احسار اور قربانی نے لوگوں کے دلوں میں دلوں کو موہ لیا تھا اور سب ان کی عزت کرتے تھے عورتیں اپنی اپنی مصیبت اور پریشانی کے وقت ان سے مدد مانگنے اور صلح لینے کے لئے آتی تھیں دبا بیوی فاطمہ سن یہ رویہ اسل رویہ تا بیوی فاطمہ سن دیا قربانی ہون دیا جذب باکن لوگن تا امت دین اچ کاتوادنا ہوئی زہین تا ام دین اچ کاتوادنا ہوئی اسل اسل کاتوادنا ہوئی خدا سن شکر گزار روزن یعنی کہ امن زہین اسی حچنا ہوان ایمان داری ہنس کات خدمت گزاری ہنس کات تا ام جذب کی وجہ سوئیت اسے ار بچ زہین ار بچ لوگ ار بچ زہین ایکو سوئیت امن کن مویل گسان گئی مویل امن کن حضر بیوی فاطمہ رضی اللہ وانا سکن تا سر یہ سوئیت ام سنت ازت کران ام سنت ازت کران زہین یلتے کا مصیبتو ساسان پریشنی ساسان تا مویز بیوی فاطمہ سنش بادان تا من نش اس پنن مصیبت پریشنی بیان کران بیوی فاطمہ رضی اللہ انہا انہیں کبھی مایوس نہ کرتی تھی تا مویز بیوی فاطمہ رضی اللہ انہا سوئیت امن ذہین تھی مایوس کرا سوئیت امن بکار امام اتپریشنی اہز ماز بیوی فاطمہ رضی اللہ انہا کی زندگی سے نصیت ملتی ہے کہ سبر و سکون کے ساتھ اپنے گھر والوں اور اپنے پڑھوسیوں سبی کی خدمت کرنی چاہیے اور گریبی یا فاقے میں کوئی شکایت نہیں کرنی چاہیے تا مویز بیوی فاطمہ رضی اللہ والہ انہا سوئیت زندگی سوئیت اس کی یہی نصیت ملے انسان اس کہ انسان گیس ہر وقت سبر سکوم ہون تو پننن گھر والین سوئیت پننن پڑھوستین سوئیت سارے ویننس خدمت گیس کریں کوئنس سوئیت گیس لڑائی کریں کیے پرات گیس پڑھ گیس شفقات جناز رسان وہ چون کوئنس سوئیت گیس ظلم کرون کیے تو گریبی تو فاقس مز تو گیسن شقایت کریں کیے باقی و سلام